بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں سے ایک قوم سمود بھی گزری ہے جسے قوم سالح بھی کہا جاتا ہے دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر سالح کو مبوث فرمایا انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے برہان یعنی دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی بیدا کر کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ نے ان کا مو مانگا موجزہ اپنے پیغمبر کو ادا کرمایا چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو زکھیرہ ہے اس میں سے ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسرے روز سارا پانی اونٹنی پی جائے گی یہ دونوں فریقوں کو اپنی باری کی پابندی کرنا ہوگی قوم سمود تو بہت ہنرمند قوم تھی وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی آپ فن تعمیر کے ٹیلنٹ دیکھیں کہ کیسے ان لوگوں نے بلکل سرکل میں گوہ بنایا ہے اور یہ آج ہم لیٹرس مشینوں سے گر ہم یہ کام کریں لیٹرس مشینوں سے گر ہم یہ کام کریں ہم یہ نہیں کر سکتے اتنا گول ہم نہیں بنا سکتے تو میں کوشش کرتا اس کے ڈپ دکھاؤ آپ کو یہ دیکھیں چوہان اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت عطا کی لیکن ان نے قبر کیا اللہ کی بات نہیں معنی اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ نے پلٹی کر کر دیا اور ہوا چلتی رہی مر گئے سارے کے سارے یہ دیکھیں یہ سامنے شیلہ ہے اپنا درہ ہے درے سے پانی آکے ڈیلیکٹ نہیں آجام ہوتا تھا کیا سٹریکٹیجی تھی یہ پانی کے لائن دیکھیں یہ 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 دیکھیں یہ جھری کیا بات ہے ماشاءاللہ اور یہ کوئن کو گولائی دیکھنے سارے ابھی تک یہ لاکہ گریم دلگر ہے درہ اس کی کاریگری کے چرچے دور دور تک سہلے ہوئے تھے لیکن اس سب کے باوجود اس کی بددماغی اور کجروی بھی عروج کو پہنچی ہوئی تھی اس کے بعد جب انہوں نے مطلوبہ موجزہ دیکھ لیا تھا انہیں نبی کی پوری پوری اطاعت کرنا چاہیے تھی مگر ایسا نہ ہوا بلکہ وہ لوگ بدستور بے دینی پر کمر بستا رہے بلکہ کچھ اناثر نے یہ پروگرام بھی بنا لیا کہ خدای اوٹنی کو مار ڈالا جائے حالانکہ حضرت صالح نے انہیں منع بھی کیا کسی غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے لیکن جب کسی معاشرے کی امت ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہوتی یہی حال قوم سمود کا تھا چنانچہ ایک دن لوکہ بھا کر ہوتنی کے پاؤں کار دیئے اور اس سے ہلاک کر دیا اس قلی بغاوت پر مالک سخت گزبناک ہوا کیرِ الٰہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ و معمون سمجھ رہی تھی خداِ جبار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کیا ہوا یوں کے ایک زبردست آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی خوفناک جنگھار کوئی زبردست دھماکہ اس شدید دلوزور آواز کے اثر سے وہ موت کا شکار ہوتے چلے گئے اور یوں آن واحد میں ساری سرکش کون لکمائے اجل بن گئی یہ ہے کوہ تراش کون کا واقعہ جو اپنے اندر بسائر لیے ہوئے ہیں کہ جہاں مالک حقیقی انسان کو اپنے عجیب مظاہر دکھاتا ہے وہاں اس کی سزائیں بھی بڑی انوکھی ہوتی ہیں نہ معلوم اس شدید چیک میں یا سخت دھماکے جسی آواز میں کیا تاثیر تھی یہ ممکن ہے کہ ان کے جگر فٹ گئے ہوں یا حققت قلب بند ہو گئی ہوں کیا معلوم اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے فار دیئے ہوں اور ان کے اجزام ریزہ ریزہ وہ منتشر کر دیئے ہوں کوم سموت کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت کسی اچھے آدمی کو ملے تو ایک نعمت برے کو ملے تو ایک نشاہ ہے ایسا نشاہ جو سر چڑھ کر بولتا ہے اور آدمی کو فساد کی طرف لے جاتا ہے جو افراد اور قومیں طاقت دینے والے کی شکر گزار ہوئی وہ تاریخ میں نیک نام ٹھیری اور جنہوں نے ناشکری کی بربادی اور ہلاکت نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا قرآن مجید ان کی مٹ جانے کی خبر ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم ان سرکشوں نافرمانوں اور ناشکروں جیسے نہ ہو جائیں نعمت ملنے پر اس ذات پاک کا شکر ادا کریں یہ کہانی ایک نافرمان قوم کی تباہی کی ہے جس میں نصیت بھی ہے اور عبرت کا مقام بھی ان کے لئے جو سرات مستقیم کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں چاہتا ہے جیب ہے نمید اس Neungen باک سار پاک چین 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 موسیقی